ملکم بیک ناظرین کراچی اسٹرائیجیک ڈیولپمنٹ پلان ٹوئنٹی ٹوئنٹی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چھٹا ماسٹر پلان کراچی کی ہسٹری گواہ ہے کہ جو پانچ ماسٹر پلان دیا گیا اس پر ابھی تک پراپر طریقے سے کام ہوتا نظر نہیں آئے بھی چھٹا جو ایک ماسٹر پلان دیا گیا اس کو کیسے ٹیک آور کیا جائے گا 1100 عرب روپے کا جو پیکش دیا گیا ہے کچھ ذمہ داریاں کچھ ذمہ داریاں جو وہ وفاق کے پاس ہیں کچھ صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی پیج کے اوپر کام کرتی ہے یا پھر سیاسی کشیدی اس کے اندر دیکھی جائے گی ہمارے سار اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر آنما نجمی علم صاحب اس وقت موجود ہیں نجمی علم صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آن کال جاننا یہ چاہوں گا جاننا یہ چاہوں گا یہ جو اسٹرائیجک پلان ہے اس کو کیسا دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی کام کر سکیں گے ملکر فیڈرل حکومت کے ساتھ میں تو بھائی ایک بلال صاحب ایک ہی بات کہوں گا جو پورا پاکستان کہہ رہا ہے وضب کیا جو تیرے وعدے پہ ادبار کیا سر اس کی تشریفی کر دیجئے گا نا زرہ بھائی میں تو ہم اللہ کرے وی وانٹ کے خدا کی قسم کہ فیڈرل گورنمنٹ اور میں ایز اکراچی آئی بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی بھی چھوڑ دیں کہ ہم سن گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ملکے کام کریں لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا جو رویہ ہے وہ اپوزیشن کے کسی آدمی کے ساتھ بات کرنے کو تیانی ہے بھائی آپ جب میٹنگ کر رہے ہیں تو اس کو سیف مینسٹر سن کی رہا ہے تو لے نا اس کا انپوٹ تو لیں ورنہ یہ چیز ہوا میں اڑ جائے گی سیاست کی نظر ہو جائے گی نہیں تو اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں بھائی ملکر ہی کام ہو رہا ہے آپ نے ذمہ داریاں دیئے نا یہ جو نالوں کے کنارے پر تجاوزات ہیں اس کے خاتمہ کرانے کا کام تو آپ کے سپر دیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کر رہی ہے نا پی ڈی ایم اے اور سب ملکے کریں دیکھیں زمانی بات چیز سے کچھ نہیں ہوگا میں کوئی سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا ہم سب اس شہر میں رہتے ہیں ہم اس شہر کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں تو آپ نہیں تو ایک سوال ہے نجبیان صاحب ایسا کراچی آئیٹ کراچی کے شہری کے ایسے میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے کیا پوائنٹ آف ویو ہے کیا پیپلز پارٹی نے کام کیا پچھلے ادوار کے اندر اور خاص طور پر جو لاسٹ یہ جو سٹرٹیجک پلان تھا ماسٹر پلان اس پر عمل درامت نہیں اس عقیس کی ذمہ دار کیا پیپلز پارٹی دی سر دیکھیں بہت سی چیزیں ہوں جب یہ سرکولر ریلوے کے لیے تضاویزات اٹھانی کی بات ہوئی تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کراچی کی آ کے ہم وہاں کھڑی ہوئی انہوں نے میڈیا کے سامنے بات کی کہ ہم گھر نہیں گرنے دیں گے کیوں وہ آئی اگر آپ کو سرکولر ریلوے سے ہمدردی تھی اور سپریم آپ ریکارڈ اٹھا لیں شاید آپ کے چینل پہ بھی ہوگی پھر دوست شبیم نکوی خورنم شہر زمان انہوں نے آ کر وہاں پر جب کہا کہ یہ پیپلز پارٹی گھر گر آ رہی ہے تو ہم بھی تو سیاست کرتے ہیں ہم ایسے تو نہیں کریں گے کہ ہاں جی ہم گر آ رہے ہیں باتی یہ تو بہت ہمدردیں آپ کے تو پھر آپ کو یہ سارے حصول نہیں تو سرکولر ریلوے آپ نے ایک مدہ اٹھایا یہ ٹھیک ہے میں ایک بلکل ریلوے سے بات کر رہا ہوں اور جگہ بھی بتا رہا ہوں میں اس کوئیسٹن کو تھوڑا سا اور موڈیفائی کرنا چاہ رہا ہوں اس پر آپ کی رائے لینا ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اور بھی سیکٹرزیزر ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بات کریں پانچ کے حوالے سے بات کریں سالڈ ویس کے حوالے سے بات کریں میں نے آپ سے پرگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ خدا کے واسطے اس کو بی آئی ٹی نہ بنائے کراچی یہ جو بس کا ہے اس کو بی آئی ٹی نہ بنائے بی آئی ٹی کو چھوڑیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے آپ کی ڈومیر میں ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کراچی میں رہتے ہیں آج کتنا عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو دھائی سال تو تقریباً ہو گئے نا تو آپ دھائی سال میں یہ بتائیں کہ کیا پروگریس آپ کو اس روٹ پہ کیا نظر آئی اب مجھے ایک بات بتائیں آپ نے سوال کر لیا آپ نے کہا کہ کیا پروگریس ہوئی اب آپ مجھے یہ بتائیں ایٹین امینڈمنٹ کے بعد کیسے کر سکتی ہے فیڈل گورنمنٹ یہاں پر جو کام آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو سوائی حکومت کے اختیار تھا یہ تو سوبرینیٹی تھا یہ ایٹین امینڈمنٹ کو جو ختم کرنے والی قوت ہیں یہ ان کا سوال آپ مجھ سے نہ کریں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا یہ ایٹین امینڈمنٹ کے بعد ہی کیا تھا اگر اس پہ کوئی خرابی ہوتی تو اسی بسنا ہوتا نہیں تو آپ کے ساتھ علاق کیا تھا نا یہ الگ سے کر دیا تھا نہیں سینڈ گورنمنٹ آن بورڈ تھی دیکھیں نے سر آن بورڈ تھی نا آپ کی اجازت تھی آپ کی مرضی تھی الگ سے تو نہیں کیا زمنت تھی آگی یہ ہم پارٹی کی بات نہیں کر رہے فیڈل اور سینڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں سر میرا موقع یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے حکومت کے دھائی سال مجھے گنوا رہے ہیں میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ دوزار ساتھ نے جو سٹریڈیجک پلان بنایا گیا تھا جب سٹی نازم مصطفیٰ کمال صاحب تھے اس پر ابھی تک دوہزار بیس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا تو آپ کی حکومت بھی تو آئی نا پھر فیڈرل میں بھی آئی اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ یہ الہار بھی کیا پھر اس کے بعد آپ کی امپوزیشن میں بھی یہ رہے ہم نے اس پرگرام کو انسکلیمنٹ نہیں ہونے دیا اور آج بھی ہم بڑے فقر سے کہتے ہیں چلیں مجھے ایک اور بات بتا دیں بڑا پیارے سوال ذہن میں آگے یہ نکل جائے گا سوال میں چاہتا ہوں اس کا آپ جواب دے دیں بارہ سال گیارہ سال سے آپ کی یہ جو حکومت تھی تو کراچی تو آپ ہی کی حکومت کے مات ہے تھا نا سن گورنمنٹ کے اندر ہی آتا ہے نا کراچی کی جو حکومت ٹھیک ہو گیا اگر کام نہیں ہوا اگر نجمال صاحب اس معاہدے کے بعد اگر کام نہیں ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار مکم تھی یا پیپلز پارٹی تھی معاہدہ بھی تو آپ نے کیا تھا سر میں تو اگر کسی کو پیسے دوں گا تو میں اس سے چیک ان بیلنس جو کروں گا کہ بھئی آپ کو دس روپے دیتے کہاں خرچ کی ہیں ہماری بھی کچھ پولٹیکل اس روپے بھی جائیں کچھ مجبوریہ تھی سر کیسی کیا مجبوریہ تھی کہ عوام کا جو مفاد تھا وہ آپ نے نہیں عوام کا مفاد آپ نے پسے پوچھ رکھ کے معاہدہ کر دیا گورنر شرطن عباس صاحب کے ساتھ سر ولی بابر بن جاتے سر ولی بابر ساتھ کے ولی بابر کے تو کچھ اور بھی سٹوریز تھی کچھ اور بھی باتیں میں بات کر رہا ہوں کہ اگر معاہدہ کیا گیا تھا تو اس پر عمل درامت نہیں ہوا تو چیک ان بیلنس کرنا ہے کس کی ذمہ داری تھی حکومت تو آپ کی تیسر سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ ایز ایک کراچی آئیٹ میں نے آپ سے کہا تھا میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سین گورنمنٹ کو آن بورڈ رکھیں ٹھیک ہے یہ نہ تاثر دیں کہ ان کے لوگ جو یہاں پر ٹی وی چینلز پر ٹاک ان کو پیسے دیں گے تو یہ کھا جائیں گے ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے بھائی آپ نہ دو پیسے ٹھیک ہے آپ نے پہلے ہی سن کا تین سو ارب روپے کا ہڑپ کر لیا ہے جو ہمیں نہیں دے رہے ہو ہم اس کی وجہ سے مالی مشکل آپ رکھ لو پیسے آپ جانگی ترین صاحب کا کرزہ اتار دو اچھا اس ماسٹر پلان کی جو دوہزار بیس کا جو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا پچھلے ادوار میں کام نہیں ہوا تھا یا بڑا بہترین کام ہوا تھا اسی کو سرانک نہیں آئے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں لوگ اس کو کچھ لوگ شاید پر طرف لے لیں کراچی میں اتنی بڑی مائیگریشن ہو رہی ہے پورے پاکستان سے اس کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی حکومت رہی ہے اس کا کیوں نہیں کیا پورے پاکستان میں سب سے بڑی مائیگریشن دو علاقوں سے ہو رہی ہے جی کہاں سے ایک سرائیکی بیل سے جس کو نیا سوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے اور دوسری کے پی کے سے ہو رہی ہے جہاں پر دوہزار پیرہ سے ان کی گورنمنٹ ہے اگر انہوں نے اتنی طرفتی دے دی ہوتی کے پی کے سے تو لوگ کے پی کے سے کراچی نہ آتے نہیں اگر کراچی آ رہے ہیں وہ تو ایکانومک ہب ہے آپ کو بہت اچھی جوب مل رہی ہے میری بات بتائیں آپ کو بہت اچھی جوب مل رہی ہے آپ کے پاس سارے اپورچنیٹیز ہیں کہ آپ اپنی تعلیم کے مطابق اور اپنی خوابیت کے اپنی صلاحیت سے مطابق جوب کراچی میں لے رہے ہیں آپ سے میں آؤں کہ آپ نے گھروانوں کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں خوشی میں آپ سے میں کہاں کہ جو بھئی چلو یہ سعودی آپ نہیں جائیں گے آپ کہیں گے بھئی میں اپنی فیملی کی ساتھ رہنا ہوں میرے پاس ساری اپورچنیٹی ہے تو میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ دو ہزار پیرہ سے آج دو ہزار بیس ہو گیا سات سال میں کیوں مائیگریشن کے پی کے سے کراچی کے لیے نہ رکی چلے میں سر میں ایک سوال کر لیتا میں ایک سوال کر لیتا سر اسی سے ریسپیکٹیبلی اسی کا ایک سوال ہے آپ کی آپ ہی کی بات سے کراچی کے اندر کیا ڈیولپمنٹ دوئی سر کہ جو اتنی مائیگریشن ہونا شروع ہو گئی ذرا بتانا چاہیں گے سیوریج سیوریج کے نظام پر بات کروں گا میں میں ٹرانسپورٹ کے نظام پر بات کروں گا میں انفرائیسٹرکچر پر بات کروں گا جی سر پانی صاف یا نہیں ملتا سڑکے صاف یا نہیں ملتی سیوریج کا نظام یا نہیں ملتا بارشیں ہوتی ہیں تو آپ کا جو لوکل گورنمنٹ کیا کراچی میں آنے والے لوگوں کو روزگار مل رہے جو آ رہے میں آپ سے کہوں کہ ایسے علاقے میں شفٹ ہو جائیں جا روزگار نہیں آپ جائیں گے نہیں جائیں گے آج کراچی میں پاکستان سے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں ان کو روزگار مل رہے ہیں سر ایک بات میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گا میں پوچھنا چاہوں گا بارہ سال کی حکومت کو ایک طرف رکھ دیں ہماری گورنمنٹ ایک سوال کرنا چاہوں اسی الیکشن کے بعد سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ ہی کی حکومت آپ کی جماعت کی ہے نا این ڈائی سالوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹ کر دی مجھے یہ بتاتے ہیں آپ کی لوکل گورنمنٹ نے اس منسٹری نے کیا کام کیا ڈائی سالوں میں یہ کام نہیں کیا لیکن لوگوں کو روزگار کراچی میں پھر بھی مل رہا ہے یہ کام نہیں کیا یہ آپ اعتراف کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کی منسٹری نے کوئی کام نہیں کیا اعتراف کر رہے ہیں جب ہی آنا پڑا ان ڈائی میں کو جب ہی آنا پڑا عمران خان صاحب کو گیارہ سور بڑا کا پیکج دیتے ہیں اگر لوگوں کو وسیم اکتر صاحب پانچ سال میر رہے مجھے ایک تو گنوا دیں کہ انہوں نے کیا کیا اگر لوگوں کو روزگار نہ ملتا تو لوگ کراچی آتے اگر آپ کو میں دوبائی بیج دوں اور وہاں پہ نوکری نہ ملے تو آپ کے دوبائی کی فٹ پاتوں پر سوئیں گے میں آپ کو آپ کو ذرا اس بارے میں علم ہے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن اتنا سخت کیا گیا اور کراچی کی ہسٹری ہے سر وہ نے پاکستان سے سب سے زیادہ جو سختیاں جیلی لوگ ڈاؤن کی وہ کراچی نے جیلی اور وہ بھی 50% ہوتا تھا نتی تر نہ بٹیر یہ اس سے جتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس کا ریشو آپ کے پاس ہے لیکن لوگ یہاں سے کراچی سے جا نہیں رہے پھر بھی آ رہے ہیں تو بھائی کون تھا کراچی میں ایسا کرشمہ ہے کہ لوگ مطلب سر آپ اس بات پر خوش ہیں کہ کراچی کے اندر مائیگریشن زیادہ ہو رہی ہے لیکن یہاں بنیادی سہولیات نہیں دینی ہے سر وہ ازر ٹاپ ہے کہ میں تو روزگار کی بات کر رہا ہوں کہ کے پی کے میں عمران خان نے نجمیان صاحب نجمیان صاحب میں میں بڑا میں بڑا خوش ہوں سر جس طرح جس خوبصورتی سے جس خوبصورتی سے جس خوبصورتی سے آپ ٹاپک گمار ہیں سر میں پھر ادھر آجتا ہوں میں ادھر لے آتا ہوں دوبارہ سوال کر لیتا ہوں سر مجھے ایک بات بتا دیں لوکل گورنمنٹ آپ کی جو منسٹری ہے یہ کیا کام کرتی ہے کیوں انڈی اے میں کو آنے کی ضرورت پڑتی ہے کیوں گیارہ سو عرب روپے کا پیکج دینی کی ضرورت پڑتی ہے سرکولر ریلوے کے اطراف میں انکروشمنٹ ہوتی ہے اس پر کون ذمہ دار ہوتا ہے اور میں میں یہ باتیں بیٹھ کے پر پرگرام میں خود سے نہیں کہہ رہا یہ تو کمرے عدالت میں ڈسکس ہو رہی ہیں اب تو نجمیان صاحب کمرے عدالت میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں چیف جرسس صاحب بھی برمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا کیے کراچی کے ساتھ اس سے پہلے آپ کی حکومت کو بھی بڑا کہا ہے انہوں نے سر مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے وسیع مطر صاحب چار سالوں میں کچھ کچھ ایسے ہی کر گئے جو برا لگئے میں آپ سے آپ ہی کی ڈومین کے سوال کروں گا سر میں آپ سے وسیع مطر صاحب کے سوال نہیں کر سکتا میں آپ سے وفا کی حکومت کیونکہ بنتا نہیں ہے اس کا موقف میں اونی سے لوں گا آپ ہم کا نہیں کریں گے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے آپ نہیں کریں گے لیکن میں آپ سے سرپل کی بات نہیں کر رہا ہوں سر آپ مجھے ایک بات بتائیں میں آپ سے پی ٹی آئی کی کریڈی بلیٹی کیوں پوچھوں میں آپ سے ان کی جو پروگریس ہے اس کا سوال کیوں کروں سندھ حکومت کا مجھے بتا دینے سر کراچی کے اندر ایک اور ایک اور ڈیپارٹمنٹ ہے ٹرانسپورٹ کا جو آپ کا محکمہ ہے کیا کیا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یہ جو فیڈر گورنمنٹ نے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا تھا جے اس کو کمپلیٹ کریں ہم بسیں چلا کے دکھا دیں گے اس پر بسیں حملہ کے دیں گے یہ شروع ختم تو کرا دیں خدا کے واسے اس کو بی آئی ٹی نہ بنایں کیسی آر چل گیا ادھر آپ کی بسیں نہیں چلیں آپ بسوں کی بات کرتے ہیں آپ بسوں کی بات کرتے ہیں میں ڈیپارٹمنٹ سے گل پا رہا ہوں آپ بسیں نہیں چلے ٹرانسپورٹ مینسٹر عویز خادر شاہ صاحب بیٹھے میں مجھے بتائیں نا ٹرانسپورٹ کے اوپر کیا کیا یہ جو بسوں کا نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا پروجیکٹ ڈھائی سال سے اس کو آپ سے ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے کمپلیٹ ہونا تھا کیوں نہیں کمپلیٹ ہوں آپ کا اورنج لائن تھا اورنج تھا یلو تھا سر آپ اس کو کریں اگر پی بس پارٹی وہ ہو گیا اسے نہیں چلائے گی نہیں یہ اورنج اورنج والا جو تھا یہ ایک تو اتنے کلرز آ چکے ہیں سر یہ لائنیں اتنی آ چکی ہیں ریمبو بنا دیا ہے اصل میں ٹرانسپورٹ کے نام پر یہ اورنج لائن کمپلیٹ ہو گیا سر آپ اس کو کمپلیٹ کرے اورنج لائن خود با خود کمپلیٹ آگے اورنج لائن کمپلیٹ کرے اس کی بسیں کہاں جائیں گی ہوا میں اڑیں گی جا یہ کیوں نہیں ختم کر رہا ہے اس پروجیکٹ کو جو آج پورا پیراسی سبا ہوا پھر اگر آ جاتا ہوں میں سیوریج کے نظام پر ایک ایک کر کے بات کر لیتا وہ تھوڑا سا کھچڑی بگری تھی سیوریج کے نظام پر سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ بنایا گیا جس کو خود چیئر کرتے ہیں وزیرانہ صاحب چیف ایکزیکٹیف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سالیڈ ویسٹ کا سیوریج سے تعلق نہیں ہے پھر کس سے نہیں اس کا سیوریج سے تعلق نہیں ہے نہیں پھر کیا اس کا کام کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کا کام ہے کچھرا اٹھانا ملبہ اٹھانا سیوریج سے سالیڈ ویسٹ کا تعلق نہیں ہے پہلے میں یہی تو کہہنا آپ لوگ پہلے سٹیڈی کر لیے سنھ سالیڈ ویسٹ کے پاس ہے وہ پھر بھی بہت بہتر ہیں جن کو ہمیں ڈسٹرک سینٹر کو دی کرنے دیا گیا دیکھیں سب سے برا حال ڈسٹرک سینٹر کا ہے اس میں بھی آگیا امکم آگئی آپ کے موقع سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کا چیئرمن جو تھا وہ بھی وہاں سے تھے اسی کی یہی کہنا چاہ رہے ہیں سر میں ایس کے چیئرمن کو مویت کو وہ امکم کا وہ بھی ہے لیکن اپریشیٹ ہم اس نے کام کیا سنٹرل والے نہیں کیا سنٹرل والے نہیں کیا ریحان آشمی نے نہیں کیا یہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں کیا اس کے مقابلے میں ایس بہت بہتر ہے وہ مویت نے کام کیا ہمارا پولٹیکل اپوننٹ ہے میں لیکن میں اس کی تاریخ کروں گا میں ریحان آشمی کی نہیں کروں گا انہوں نے صرف وہاں پہ تبھائی کی سنٹرل میں میرا پھر وہی سوال جو ہے نا وہ ان آنسرڈ رہے گیا نجمیل صاحب میرے پاس وقت کام ہے میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا کومنٹ اس پر دے دیں کہ لوکل جو گورمنٹ ہے آپ کی یہ جو منسٹری ہے اس نے کراچی کی بہتری کے لیے کون کون سے پروجیکٹس مطارف کرائے ان ڈھائی سالوں میں سر دیکھیں میری بات سن لیں ڈھائی سال میں پیچھے سے میرے پروڈیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارہ سالوں کا حساب لیں سر سر میرا پروڈیسر پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ بارہ سالوں کا حساب لیں نجبی علم صاحب سے میں چھوڑ دے تو میں ڈھائی سال کا پوچھ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں ڈھائی سال ہی بتا رہا ہوں میں کہ ڈھائی سال کی اس گورمنٹ میں جو بھی ڈسٹر کے ایڈی پی کے فنڈ تھے جی وہ تو وہ تھی مقتر صاحب کے پاس جاتے تھے ہم ان کو کام تھا وہ کر رہا جی یا تو ہم ان کو فنڈ آجتے تھے جی ہم ان کو فنڈ دے رہے تھے اچھا فنڈز تھے اختیارات تھے ان کے پاس اختیارات تھے سار بات چنیں ان کو منتلی ہر تین مہینے پہ ایک ریلیز آتی تھی ٹھیک ہے اس میں ان کی تنخواہیں اس میں ڈیویلپمنٹ کے ڈسٹر کے ایڈی پی کے پیسے اب آپ بات چنیں وسیح مقتر صاحب کیا ظلم کر کے گئے کیا آپ نے گھر میں اگر آپ کی تنخواہ پانچ ہزار روپے فرق کر دے ٹھیک ہے وسیح مقتر صاحب سارے آٹھ سو سکی میں ٹینڈر کر کے چلے گئے دو کروڑ روپے کے حساب سے جتنا آپ کا بجٹ نہیں تھا آپ اس سے کئی گناہ صرف کس لیے کہ وہاں پہ ورک آرڈر کے پیسے لے لیں سارے آٹھ سو سکی میں آپ نے کیوں ٹینڈر کین جب آپ کے پیسے نہیں دے آپ جائیں کیمٹی میں چیک کریں سارے آٹھ سو سکی میں پڑھی ہوئی ہیں دو دو کروڑ کی اور لوکل گورنمنٹ نے کچھ لوکل گورنمنٹ کے انڈر جو ڈیپارٹمنٹ سے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے نا وہ کرپشن لیسے ہیں سارے آٹھ سو سکی میں سترہ سو پھر اس بے اختیار میر سے سوال کیا جاتا ہے کہ ڈیویلپمنٹ فنڈ کہاں پہ آپ نے وقف کیا چلیں میرے پاس ٹائم ختم ہوگے میں ایک آخری کورمنٹ چاہوں گا ایک لائن کے اندر یہ جو گیارہ سوال روپے کا پیکج ہے کراچی سٹریٹیجک ڈیولپمنٹ پلائن ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس پر مل کر کام کرنے کے لئے تیار ہے اب تو کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آئے گا سندھ حکومت کی طرف سے ہم چاہتے ہیں کام کریں مل کے فیڈرل گورنمنٹ لیکن فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایکچپٹ کرنا ہوگا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی نہیں ہے مطلب پیپلز پارٹی کا ہی ہولڈ دو اس میں آپ یہ چاہ رہیں سندھ حکومت کا ہولڈ دو چلے جس کا صوبے میں گورنمنٹ ہے صوبائی گورنمنٹ چلے چلے مجھے آپ کا پوائنٹ آف ویو مل گیا نیریٹیف سمجھ میں آ گیا بہت شکریہ نجبی عالم صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام کے لئے ناظرین بات سامنے آ چکی ہے جب کریڈیبلیٹی کے سوال کیا جاتا ہے جب آپ سے آپ کی کارکرتگی پوچھی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ سوال کیا ہوتا اور جواب کیا ملتا ہے اور یہ دونوں کے ساتھ وائز ورسہ ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے اوپر نہیں بولا جتنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر کراچی تڈے ہے کراچی کو فوکس کریں گے کراچی سٹریٹیجک ڈیولپنٹ پلان اس کے اوپر ایک اور وسیطر مفاد کے اندر پروگرم کروں گا بہت جلد کہ ساری فیکسن فیگر سامنے رکھے جائے کہ کس شعبے میں کام ہو رہا اور کس شعبے کے اندر کام نہیں ہو رہا ہے لیکن ایک بات اور یہ ہے کہ کچھ ڈسٹرکس ایسے ہیں جہاں پر کچھ ڈائریکٹرز ایسے لگے ہوئے ہیں ایڈویٹیزمنٹ کی مد میں بات کر لی جائے روڈ کٹنگ کی مد میں بات کر لی جائے بہت جلد کچھ ہی دن ہیں دو سے چار دن ہیں ابھی ڈائریکٹر کا نام نہیں لوں گا کل بتاؤں گا نام آپ کو ان کے خلاف ایک اسٹوری سامنے آنے والی ہے انتظار رہے گا بہرحال پروگرم کا وقت تمہیں آپ کے فیڈبیک میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈبیک مجھتے ضرور پہنچانے زبطہ کے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ